پڑوسی ہر وقت گانا چلا کر رکھے تو کیسے سمجھائیں ہمارے ساتھ والا دن گانے لگا کر رکھتا ہے ہمارے ساتھ والا سارا دن گانے لگا کر رکھتا ہے گھر پر خواتین نماز پڑھتی ہیں تو بھی اس میں بھی خلل آتا ہے کافی دفعہ اس کو منع کیا لیکن وہ نہیں سنتا ہم اس کا کیا کریں محمد فیضان ملتان سے محمد فیضان بھئی ملتان میں تھانے ہیں پولیس بھی ہے آپ جا کے درش کروائیں کہ بھئی میرا پڑوسی ہے اس کو بولے گانے سننے تو اپنی چار دیواری تک محدود رکھے تو کمپلین کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا پولیس والوں کو آپ بتائیں جا کے محبت سے تمیز سے وہ انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے مجھے اللہ سے پوری امید ہے خود پھڑے کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا لڑائی جھگڑے ہوں گے تو تھانے میں آپ ان کو ریپورٹ کروا دیں جا کے کہ بھئی اس طرح ہمارے پڑوسی ہیں صبح و شام گانا لگا کے رکھتے ہیں ہمیں سکون میں نہیں ہیں تو عمل ہوگا انشاءاللہ پہلے محبت سے سمجھائیں نہیں مان رہے تو تھانے میں ریپورٹ کرائیں گھر میں ٹیڈی بیئر رکھ سکتے ہیں کیا ٹیڈی بیئر گھر میں رکھ سکتے ہیں اگر اس کی آنکھوں پر ٹیپ لگا دیں تو پھر رکھنا کیسا ہے اور کیا اس کے پاس ہوتے ہوئے نماز ہو جائے گی بنت حووہ دبائی سے تصویر والی کوئی بھی چیز اگر اس کمرے میں عزت احترام کے ساتھ کہیں رکھی ہوئی ہے تو اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے گناہ ہے نماز پڑھنا اس میں لیکن اگر وہ ایسے رول رہی ہے زمین پر الٹی اوندھی سیدھی پڑھی ہوئی ہے تو پھر نماز ہو جائے گی انشاءاللہ یعنی نماز مکروح نہیں ہوگی رہا یہ مسئلہ کہ جو بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں ان میں تصویر والے کھلونے ہیں تو یہ بھی صحیح بات صحیح قول یہی ہے کہ یہ بھی ناجائز ہیں کیونکہ تصویر کی ممانعات پر اتنی شدید حدیثیں ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ چھوٹی تھی تو ایک گڑیا تھی ان کے پاس تو بعض علماء نے اس سے استدلال کی ہے کہ بچیوں کے لیے گڑیا رکھنا جائز ہے یا بچیوں کے جو چھوٹے کھلونے ہوتے ہیں تو لیکن جمہور جو خاص عرب فقہ حنفی میں جمہور علماء وہ اس کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں اس لئے کہ اس گڑیا کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے پوری آنکھ ناک کان تھے یا نہیں تھے جبکہ تصویر کے ناجائز ہونے کے دلائل بخاری مسلم کے اتنے شدید ہیں کہ ان دلائل کے ہوتے ہوئے یہ صرف ایک حدیث جس میں تاویل کی بہت زیادہ تاویل کی گنجائش ہے اس میں تو اس کی بیس پر اصول اور قائدہ نہیں بنایا جا سکتا اس لئے بہتر یہی ہے کہ جو کھلونے میں تصویر ہے اس کو بھی آپ مٹھائیں اور بھالو بھالو اس طرح کے کھلونے گھروں میں تصویر والے رکھنا یہ بہرحال جائز نہیں ہے تو اس میں صرف آنکھوں پر ٹیپ لگانا کافی نہیں اس کی ناک اور ہونٹوں کو بھی مسخ کریں تب چہرہ بگڑتا ہے تو کوئی بھی ایسا کر دیں جلا دیں اتنا حصہ کہ اس کی تصویر مسخ ہو جائے پھر وہ رکھنا جائز ہوگا